مجھے میں دیکھیں 37 سیٹس کی ایفیڈیوٹ جمع کر رہے ہیں جس میں سے 67 سائنس سگنیچرز مشکوک ہیں 6 سائنس مشکوک ہیں؟ اس پر مشکوک ہیں کس کس کے مشکوک ہیں؟ میں تو سب کے نام نہیں جانتا کہ اس نئی پی ٹی ایک میں تو میں سے پرانے لوگوں کو جانتا ہوں باقی ہوں تو میں جانتا ہی نہیں ہے زین کا سگنیچر صحیح ہے؟ زین کا سگنیچر نہیں ہے ٹھیک ہے میں سنوں میں ہوئی نہیں میں 39 میں ہوں اس کے بعد پھر ایک فور بلوک کی بات ہو رہی تھی اس فور بلوک کی اب اتنی ضرورت اس لیے پیش نہیں آ رہی اس میں بھی فلٹر ہوگا کیونکہ دوسری دوسرے بیک اینڈ پہ 2 تھرڈ مجارٹی کی بھی ایک کہانی چل پڑی گی 2 تھرڈ کہاں سے آگی جی؟ سر آپ لوگ شاست میں وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ ٹیکس میں نظر آ رہے ہیں نہیں کہاں سے ایک سمجھائیں پہلے کیونکہ یہ گوسپ کے لیے ٹھیک ہے ان کے اکتالیس بندے ہیں ایک تالیس میں سے سینتیس کہتے ہیں انہیں دسکت ہو گئے ہیں چار بندے باقی ہیں چار آگے پیچھے کر لیں گے اس سے ٹوٹ ہٹ تو نہیں ہوتی دیکھیں سر آپ پیچھ سر اس ملک کے اندر زمیر بھکتا ہے لوگ بھکتے ہیں کیسے بات کر رہے آپ ناممکن نہیں ہے اور بہت ساری پرنٹیکل پارٹی ہے بہت کچھ اور ہوتے ہیں کیا ہوگا بتائیں مجھے بہت کچھ پاسمیلٹیز نہیں یہ آپ کو ہوا میں چھوڑ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں چاریس بندے بھک جائیں گے پیٹی اے چاریس بے پیٹی اے کے تو میں نے کہا ان کی آپ کو فورٹ بلوک کی بھی اتنی شندت ضرورت ہی نہیں ہے جتنی ضرورت ہے اس کے بغیرے ٹو تھرڈ نہیں ہوتی رول آؤٹ آپ بھی یہی ہے گوڑا بھی یہی ہے گاز بھی یہی ہے مجان بھی یہی ہے ایک آپشن یہ ہے اس سے پہلے یہ اپنی ہماکت نہ کرتا ہے پیٹی اے جو کر رہی ہے کبھی سٹانس لیتی ہے پوزیٹیو کبھی لیتی ہے نیگٹیو کبھی کہتے ہیں بین ہے کبھی کہتے ہیں نہیں بین کرنا ٹھیک ہے یہ کنفیوجن سے دور طرف وکڑ کے کھیلے گے تو گلی جائیں گے ہوتی یہ بھی نہیں کر سکتے دوسری طرح آپ نے جس کی پارٹی کی برہوز ملنا تھے پیپرز پارٹی کی ان کے پریزیڈنٹ صاحب لاہر گئے تو آپ ان کے پاس نہیں گئے آپ سی ایم صاحبہ نہیں گئی تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اکڑ بھی کس چیز کے پراکڑ دکھا رہے ہیں نون لیگ بچتی ہے اکہ نہیں بچتی جو کل کی ریپورٹ ہے اس نے تو کافی پینک پھلایا ہوا سر دیکھیں اس ریپورٹ کے اندر دوتی چیزیں وہ میں آپ کو پہی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب مجھے جیل سے نظر نہیں آ رہے آتے وہ ایک اس کو انڈوز کر دیا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اٹھارہ مہینے میں گورنمنٹ چلی جائے گی اور ٹیکنوکریٹسی کا بند ہے کہ ٹیکنوکریٹس کے تو مجھے ٹیکنوکریٹس کا کوئی حساب کہتا آج کی دن تک تو کچھ نہیں بتا لیکن اٹھارہ مہینے میں نے کہا تھا میں نے سولہ سے چوبیس مہینے کہے تھے جب ایریکشنز کے بعد بات آئی تو سولہ چوبیس کے بعد کیا ہوگا اگر ٹیکنوکریٹس نہیں ہے ابھی تو آپ بات کریں آپ نے فیچ کی بات کی تو وہ اسی ہی کے اوپر رہ رہو گا آپ نے کہا نا کہ وہ ٹیکنوکریٹس نظر نہیں آرے لیکن سولہ سے چوبیس میں چینج ہو جائے گی وہ کیا ہوگا ساری چیزیں اگر آگست کی مجھ سے پوچھ لیں گے سپٹیمبر کی مجھ سے پوچھ لیں گے اکٹوبر کی مجھ سے پوچھ لیں گے تو پھر میں اس کے بعد آپ نے مجھے کافی پل آکے بلانا نہیں کیا وائی اکٹوبر is crucial سر یہ تو آنے والے تین مہینے ڈیڈلی crucial ہیں کیوں اس کو میں ریزمز آتا ہوں لیکن reserve seats کا جب فیصلہ آیا تو اس کے اندرے confusion آ گیا آئین میں ایک جگہ لکھا ہو ہے تین دن میں آپ نے decide کرنا ہے اور تشریح آئی ہے کوٹ سے پندر دیں گی تو اس confusion کے بیچ میں یہ تو applicable implementation اس کی نہیں کرے گی گورنمنٹ election commission نہیں کرے گا election commission کر بھی دے گا actually تو game آئی نہیں ہے speaker کے پاس speaker بیٹ جائے گا اس کا community ہے اور تصادن ہے نا conflict ہے confusion ہے نا ایک جگہ تین دن جو لکھا ہو ہے وہ تین دن ہے آپ نے تشریح کر دی تشریح کرنے کا آپ کا right ہے rewrite کرنے کا right آپ کے پاس بھی نہیں کوٹس کے پاس بھی نہیں ہے وہ parlement کا ایک گام ہے اس میں تین دن لکھے آپ نے پندہ دن کر دی ہے تو یہ confusion کے اندر implementation تو کرنی گنمنٹ ہے وہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کے پاس بھی merit ہے وہ delay کرے گی نوے دن میں آپ نے election کرانے تھے kpk کے اندر اور ادھر لاہور میں پجاب میں کرا دی تھا آپ نے شبخون مارا گیا تھا آئین کی دھجیاں ہو نہیں نہیں کچھ کیا تھا اس کے بعد سزائیوں ہی کسی کو نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ نے انٹرویو کے لیے ہمیں بلالی ہے آپ ہیں انکر ہم گیسٹ بھی پہنچ گئے کیمرو میں نے کہتا ہے ایک گھنٹے کے بعد میں نے رولیں نہیں کی کیمرو کیا کہنے ہوں جان سے مار دیں گے اس کو وہ کہے گا میں وہ ٹیکنکل بجوہ آتے ہیں سیدھا بتائیں کہ حکومت سپریم کورٹ جو مردی آرڈر کرے ایمپلیمنٹ نہیں کرے گی یہ بتا رہے ہیں آپ سر کیونکہ آئین میں ایک confusion create ہو گیا تو آپ کہہ نا کہ حکومت حمل طرح من نہیں کرے گی میں تو اور کہا فارسی میں ہو رہا ہوں سیدھا بتا رہا ہوں confusion نہ نا کہہ حکومت نے تیہ کالیا کچھ نہیں کرنا حکومت نے تیہ بیسس پہ کیا ہے نا سر حکومت کی بھی گردن بسانے سے پہلے میں یہ تو بتاؤں گا نا کہ میں لکھا ہوا تین دنے اور پندہ دنے تشریح آگئے تو اس پر کلی شہادت ملے گی پی ایم ایلین ان کو لگتا ہے کہ good opportunity ہے شہید ہو جائیں یہاں پہ نہیں دیکھیں شہید تو کوئی نہیں ہوتا صفایہ تو اب سب ہی ساری پارٹیوں کا سمیت رین بھائی کی popular پارٹی کے سمیت سب کا آخر اقتدار ہے سب کا یہ فیصل وارڈا صاحب کی خبر چلائیں جی اس کا مطلب آپ کو بتا ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں میں بلکہ clear ہوں اس کا مطلب ہے کہ سب بسات لپیٹی جائے گی لپیٹی جائے گی اگر پانچ سال کا ٹینور بھی تو یہ آخری ٹینوری ہے اس کے بعد اس سب علاقہ ہی پارٹیاں بن جائے گی نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ اللہ تعالی کے پاس ہو کے فیصلہ کر رہا ہے اب میں آپ کے پاس جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب یہ کوٹ کا آرڈر آیا ہے یہ سیٹس کا تو گفٹ و نیچر ہو گیا جو نہیں مانگا تھا جو استدانی کی وہ بھی ان کو مل گئی نیک لوگ ہیں ٹرولنگ ان کے پاس ہے پاپلر پارٹی ہے گالم گروہ جت میں ایکسپورٹ ہیں آج نا اس کا کیا ہوا اس کانفیڈنس کی وجہ سے اس کوٹ کانفیڈنس کی وجہ سے انہوں نے آج پھر نو مئی والے واقعے والی زبان استعمال کی فوج کی خلاف تو آپ نتھی ہو گئے اچھا اب اگر میں برائی کر دوں کوٹ کی ایک مثال دے رہا ہوں یا میں نے نہیں بھی کیا تھوڑا سا انٹرپٹ کر دوں زین اس مظاہرے میں شامل تھا زین تو نہیں تھا آپ نے نعرے نہیں لگایا اس میں زین نے تو نعرے نہیں مارے ہو زین نے ایسا کوئی نعرہ نہیں لگا زین کو تو تم نے بچانا اس لیے بھی ہے کہ اس نے نہیں کیا زین نے وہ نعرے باری نہیں کی ایسا ہی میں نے کہا زین نعرے باری میں اس نے نعرے بھی بلیو بھی نہیں کرتا نہیں ہے تو نہیں ہے نے ہوگا تو ہم اس کے موپے اس نے کیا ہے دیکھیں سر تو وہ جو کانفرنس آیا نا کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ یہ آیا کہ اب ہی آگئے ہیں فل کنفلٹریشن جو نو مئی کوئی کنڈیم کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم اس کا حصہ نہیں ہیں وہ تو آج انہیں انڈوز کر دیا اور ان کی مشکلات اب بلڈوزر وہ آیا جس کے آگے کانٹے ہیں بلڈوزر وہ ہے جس کے آگے کانٹے ہیں اس کا مصدب ہے کہ جو اوپر سے بھنکے نکالے گا اور نیچے ڈک کر کے بھی نکالے گا اب ریاست یا اسٹیبلشمنٹ ایک نرم طریقے سے ایک پیشنس کے ساتھ ٹیروریزم کو اڈریس کرتی ہے یہ روز قربانیاں دیکھتی ہیں کئی سالوں سے ٹیروریزم کے خلاف دہشتگردی خلاف لڑائی لڑی گی لیکن اس پر کہیں نہیں لکھا کہ دہشتگردی بورڈر کے باہر ہوگی تو دہشتگردی اندر ہوگی دہشتگردی معاشی ہوگی دہشتگردی اقتدار کے لیے ہوگی دہشتگردی سیاسی ہوگی دہشتگردی اپنے اداروں کے سلاف ہوگی جو نوامہی کا واقع ہے وہ تو آج انہوں نے تھپا لگا دی اب اللہ ان کو واپس بچا سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اللہ بچا سکتا ہے آپ جب کوئی کی کنٹیم نہ بھی کریں یا کوئی ایسی بات انیس بیش کرتے ہیں تو کنٹیم کا نوٹس کورٹ کے پاس ایک بڑے 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 آپ نے کہا پیٹی آئی کو اب اللہ بچائے کیا ہوگا پیٹی آئی کیسے دیکھیں میری بات سکتے ہیں جو کام یہ کر رہے ہیں وہ دہشتگرد کی تیمیٹیشن سے کام نہیں ہے کیا دہشتگردی کی ہے اچھا سر تو اب آپ ایک کام کریں آپ نعرہ لگائیں اسی قسم کے اور جو باتیں کر رہے ہیں نو مہی والی آپ ججوں کے لیے بھی کر دیں اور فوج کے لیے کر دیں جواب مل جائے گا پھر تو فوج کو جا کے گھر بیڑی آنا چاہیے آدلیہ کو سکھونے چاہیے اگر عدالت کی بات کے اوپر کنٹمٹ ہو سکتا ہے تو فوج کی جو آپ کا ایک پلر ہے اور جو آپ کا ریاستی پلر ہے اور آپ کا آئین اس کو دیتا ہے اس کو آپ ڈیمج کر رہے ہیں اس کو آپ خراب کر رہے ہیں اس کو آپ ملائن کر رہے ہیں گالم گلوج کر رہے ہیں اس کا اجتا ہے کہ وہ خاموشتی بٹی رہا ہے ان کا بٹی رہا ہے ان کا نوٹس کون لے گا کون لے گا ارظاق سوال ہے کہ جس کی ویسے کوٹ آرڈر کا کانفرنٹ ہوئے ہیں نہیں نوٹس لیا گیا تو اس کا نوٹس کس نے لینا ہے اس کا نوٹس لینا ہوگا دلوائیں گے کروائیں گے فوج ہو لینا ہوگا کیا کرے گی فوج آپ دیکھیں پھر فوج ہو لینا ہوگا سیاسی لیڈرز عام طور پر میں نواز شریف کی تقریریں میں سنتا رہوں عمران کی بھی تقریریں سنتا رہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو نام لے کے بھی کوسٹن کرتے رہے ان کے ام این اے نے نعرہ مارا رہا ہے تو وہ کیا کیا ہے سب میری بات ہو دی کوسٹن کرنا ایک دائرے کار کے تحت کیا ہوگا آج آج تلیسا رہا بھی تو سبٹیمبر اکٹوبر نویمبر سردیوں کا محصب ہے لیکن سیاسی گھرمیوں کا محصب ہے اب آپ اسے آگسٹ کی ویک مینڈ بلالی جی تو میں آپ کو ٹیور کا بتا دیا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کئی بندے جو اناب اٹھائے جائیں گے غائبو جی اٹھتا ہم انتبہ بھی ہے اگر نہیں اٹھائے جا رہے تو جو حرکتیں وہ کر رہے وہ پی ٹی آئی کہا نونلی کیوں میں اور آپ بھی ہوں تو ان کے اوپر بھی یہی ہی ہونا چاہی کیونکہ یہ تھرڈ ورکٹی یہ کام ہونا چاہی ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کام کا نتیجہ ہونا چاہی ہے شاہ محمود قریشی کے اوپر یہ جو رگڑا ہے اس کی کیا وجہ ہے شاہ محمود کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے نہیں خیال ہے توڑنے وہ پوڑنے کی تو کوئی بات رہی نہیں ہے دیکھیں ندیم علیہ صاحب کچھ چیزوں کی نام وہاں کلائریٹی کہہ لیں کلائریٹی یہ ہے کہ ان چیزوں سے چیئرمنٹ صاحب کو امران خان صاحب کو روکا جا رہا تھا کہ اس حد تک نہ جائیں وہ اس حد تک کہے گے اس کے بعد تھوڑی سی پی پارٹی شاہ محمود کی اوپر میں پارٹی کا حصہ تھا مجھے کوٹ نے پنش بھی کیا رگڑا بھی لگایا پابند بھی کیا پگڑی بھی بری چھا لی اسی پارٹی کے اندر یہی سارے لوگ اسی میری والدہ کی ٹرولنگ اس وقت بھی کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے تو ہدایت دے ہاں ہدایت دینا تو ان کو ہدایت نہیں ہے کسی کی بیوی کسی کی بہن ہم نے تو دشمن کے ساتھ بھی کبھی ایسی بات تھی کیا تحریک انصاف امت جو پابندی آئیت کرنا چاہتی ہے وہ کامیاب ہوگی اس میں دیکھیں بات کیا ایمکیم پاکستان پر پابندی لگتیا ایمکیم پاکستان بنی نہیں بنی ایمکیم پاکستان ہے اس نے سے عطاق سین کا گروپ الہدہ کر دیا گیا پاکستان میں جوٹی پارٹی جائے گا یہاں بھی ہی ہو جائے گا یہاں بھی کیا ہوگا یہاں بھی ہی ہو جائے گا گروپ الگ ہو جائے گا جو انتشاری ہے وہ ایک طرف ہو جائیں گے جو پروپر ہے وہ اس طرف ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف انتشاری گروپ الہدہ ہو جائے گا اور جو اچھا اسلاحی گروپ ہے وہ الہدہ ہو جائے گا یہ پولٹیک ہے ایسا انتشاری گروپ ہو جائے گا عمران خان کا اب یہ تو سر آپ کورنٹیشن اور جو اسلاحی گروپ ہے میں تو آپ کو ایک جنرلائیز چیز بتا دی آپ مجھے نہیں آپ نے بڑی مزے کی تقسیم بتائی نا کیونکہ ایمکی ایم کی تقسیم ہوئی تھی ایمکی ایم لندن جو علطاف حسین جو اداروں کے خلاف بولے نعرے مارے حملے کیے وہ انہوں نے کہا ایمکی ایم لندن ہے ساری یہاں پہ فاروق ستار نے اچھا رول ادا کیا تھا اس نے کہا کہ ہم ایمکی ایم پاکستان ہم فاروق ستار صاحب والا رول شاہ محمود صاحب قریشی صاحب یا اور دیگر لوگ کا رول ایسا ہونا چاہیئے شاہ محمود قریشی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اصلاحی کو پھر لیڈ کر رہے ہوں یہ بڑی مجھے کی خبر ہے یہ چلائیں جناب فیصل وڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اصلاحی گروپ ہوگا شاہ محمود قریشی اس میں رول ادا کر نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہے ہیں جنرلائز دیا آپ نے مجھے پکڑ لیا ان کی خبر چلائیں جی ان کی بڑی خبر چلائیں آپ تو بائی باپ یہ بڑی انٹرسنگ نیوز ہے ویسے مجھے لگتا ہے شاہ محمود قریشی کو آج ایک سو تین بخار میں ویسے تو قابل مضمت ارکت ہے لیکن شاہد شاہ محمود کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں آ جائے دوسری کیا آپ نے بولا انتشاری پارٹی کو چھوڑ دیں میں تو میرا تجزیہ بکل صحیح ہے یہی ہے میرا تجزیہ یہی ہے اور میں جس شاہد سے پارٹی کو بچانا چاہتا تھا اب اس کو اللہ ہی بچا سکی گا میں اس میں بڑک لے آ رہا ان کی ان کمپٹنسی کے اوپر میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا وہ تو ہی وہ قابل بیاس نہیں ہے لیکن ان کے پاس ایک پھر پرویجن تھا جیسی عدالتی آرڈر آیا یہ پھر شہر ہو گا یہ نو مئی سے زیادہ بھی آگے جانے کی تیاری کر سکتے ہیں لیکن اب اس کی گنجائے کا چانس ہی لگا میں نے کہا تھا بہت پہلے وہ چھوڑتے جائیں گے یہ کہہ رہے ہیں ریکنسیلیشن کرنے چاہیے ان کو کرنا چاہیے یہ مانگتے ہیں آئی ایم ایف کو پی ٹی لیٹر لکھ رہی ہے نون لیگ کو فائدہ نہیں اس کو ہونا تھا پاکستانیوں کو فائدہ ہونا تھا آپ ایسا ایف سی کے اندر پوشل لگا کے سپس ہلار کو بدنام کرتے ہیں اس سے آپ نون لیگ کی مدد نہیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کی فوج کو فی کرنے کوشش کرنے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ سے بیٹھ کے بات کریں آپ کوٹ کے آرڈر آنے کے بعد جو بدماشی بربریت آج آپ نے دکھائی ہے نعرے لگا کے بدماشی کر کے کھنڈا گردی کر کے کیونکہ آپ پاپولیریٹی بربریت اسی ہو کہے گی میں آپ کو یہاں بیٹھے ہیں آپ شریف طریقے سے بسوئی عزت سے بات کریں میں گالم گلوش پہ اتھا رہا ہوں بدماشی پہ اتھا رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں گے حجر سر آپ کو وہ بربریت میرا سوائل ہے میرا سوائل ہے میں آپ کو گالی دور مجھے تھپڑ مار دیا میں نے گالی دی تھی تو آپ کو تھپڑ مارا میرا سوائل ہے آپ کیوں نہیں کیا دونوں نے ایک بہت کہی کہ مس ایڈونچر ہو سکتا برشانال نہیں لگ رہا برشانال نہیں لگ رہا کچھ نہیں ہو رہا ابھی سر فیصل راڑڈا کو اکیلا بلا کریں اکیلا فیصل راڑڈا کے ساتھ ہمیں جواب دینے تھے میری گزارش یہ ہے کہ سر یہ جو سیاست ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے یہ سیاست سسٹیلیبل دیئی ہے ریاست کے ساتھ نہ تھرڈ ورڈ کنٹری نہ ویسٹڈ ورڈ جب سٹیل پر اٹھو تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کیا ہوگا سر ارز یہ ہے کہ انس کیا پہ بات ہو رہی ہے ایک منٹ کے لئے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کیا ڈاکٹر صاحب کی بات مان لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف میں جو سیاسی بات کر رہا ہے اس کو تقویت دیں اس کے ہاتھ مضبوط کریں لیکن آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ ایمنیز اٹھا رہے ہیں آپ آرٹیکل سکس لگانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ پارٹی بین کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس پارٹی کے اندر اگر دو رائے بھی ہیں آپ اپنے عمل سے اس کو تقویت دے رہے ہیں اس کو ہوا دے رہے ہیں نہ کہ اس کو اس ایلمنٹ کو جو کہتا ہے کہ نیجی مفامت کی بات ہونے چیئے آگے بات ہونے چیئے سیاسی بات کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے سپریم پندرہ دن کے اندر سپریم کورٹ میں جاتا ہے ان کو دلائل دینے پڑیں گے یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اسی وجہ سے اور اسی وجہ سے سر ایک سکر ایک من رکھ جائے سر اسی وجہ سے حکومت نے بیک ٹریک بھی کر لی ہے عطا طارد صاحب نے ایک بڑی جہرہانہ پریس کانفرنس کی اس کے بعد آپ نے رانہ سناولہ صاحب کا بیان سونا اطول لکھا جی ابھی فیصلہ نہیں ہو بھی کابینہ میں جائے گا عساق ڈار صاحب کا اپنے بات سنی ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں بین نہیں ہو سکتے ہونی کرنی بھی نہیں دیں گے اور ہوگی بھی نہیں نہ یہ کوئی خوشائند ہے نہ یہ کوئی مستحسن قدم ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو بین کیا جائے میں بالکل کلیریٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن وہ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا کہ وہ جلم کون سا ہے جو کرنے کی کوشش کی جائے تو سزا ملتی ہے اور اگر کر لیا جائے تو کوئی سزا نہیں ہے اس نے کہا خودکشی تو جو سیاسی جماعت خودکشی پر تیار ہو اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہم تو نہیں کہہ رہے اب ان سے پوچھیں نون لگ کی بات کریں کسی اور جماعت کی بات کریں آپ دونوں آپس میں ہی تیہ کر لیں فیصل وارڈا صاحب جو بین کرے گا اس کی بھی خودکشی اور اس نے جو کچھ کیا اس کی بھی خودکشی یہ بات ٹھیک ہے کہ پروسیس مشکل ہے لمبی ہے پاپولر پارٹی ہے ٹرولنگ ہے سر میرے پرویسر صاحب جو ہے نا ان کو بڑی دلی خواہش ہے کہ فیصل وارڈا صاحب بتائیں کہ امرجنسی لگنی ہے اکھ نہیں لگنی آپ بتا دیں آپ آگست لاسٹ ویگ میں بات کریں گے سر میں نے کہا آگست لاسٹ ویگ میں لگنے لگی ہے اب بتائیں گے آگست کے آخری ہفتے میں بتائیں گے آپ ہر چیز اکھ سے پہلے لگنے فیصل وارڈا صاحب کے ابھی میٹنگ ہوگی میٹنگ ہوگی تو پھر بتائیں گے میں تو آپ پہلے بتا رہا ہوں موسیقی